دوستو پاپا میری جان سونگ آیا ہے انیمل سے نکل کر سونو نگم نے گایا ہے اس سے خوبصورت گانا باپ بیٹے کے رشتے کے اوپر میں نے نہیں سنا اب یار یہ گانا جو ہے نا فلم کی پوری کہانی بیان کر رہا ہے پوری سٹوری آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو فلم کے اندر کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اب رنبیر کپور کیوں انیمل بنتے ہیں اس کو اس کے باپ کی اینورنس اینیمل بناتی ہے اور جب وہ انیمل بنتا ہے تو اپنے باپ کے لیے ہی لڑتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے اس کو جو اینورنس دی ہے اور اس کے بعد جو اس کے باپ کے ریولری ہوتے ہیں بزنس کے اندر اس کے باپ کو مارتے ہوں گے then وہ اپنے باپ کو سیو کرنے کے لیے آتا ہوگا اس گانے کا مکڑا لے لو اس گانے کا انترہ لے لو اس گانے کی دھون لے لو سونو نگم کی اتنی میٹھی سریلی آواز لے لو میرے حساب سے تو سونو نگم سے زیادہ اس گانے کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر سکتا تھا بہت بیوٹیفل بہت بیوٹیفل گانا ہے اس کے بارے میں اگر میں بات نہیں کرتا نا تو بھائی صاحب اتنا کہہ سکتا ہوں میرا چینل بنانا بیکار ہے بہت پیارا اور بہت سلیلہ گانا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک سن لو اور باپ بیٹے کی بانڈنگ دیکھو وہ جو بیچ میں ایک سین آتا ہے جب انیل کپور اور انبیر کپور ایک دوسرے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں زوم ہوتا ہے کیمرہ اور دونوں کی آنکھوں کے اوپر فوکس ہوتا ہے آنکھوں میں پیار بھی ہوتا ہے آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے اور انیل کپور کی آنکھوں میں پچتاوا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو جو میں نے اینیمل بنایا ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ ہے کیونکہ میں نے اس کو پیار نہیں دیا کیونکہ شروعات میں آپ دیکھیں گے وائز آور چلتا ہے رنبیر کپور کی ماں کا جو رول پلے کر رہی ہیں وہ بول رہی ہوتی ہے کہ بھائی برڈے کا کیک لاکر بھی کوئی بیٹے کا برڈے نہیں بناتا وہ دیکھو سکول کے اندر کیسے جو کینڈی سٹ آفیس ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو باپ اس کا ہسپٹل میں پڑا ہوتا ہے تب رنبیر کپور کو دیکھو اپنے بچے کو گود میں لے کر ہسپٹل میں بھاگ رہا ہوتا ہے وہاں پر چنتہ بھی ویکت ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میرے باپ کو کچھ ہو نہ جائیں میں بول رہا ہوں اینیمل جیسی فلم نا ہم نے نہیں دیکھی ہوگی آج تک نہیں دیکھی ہوگی سندیپ ریڈی وانگا کچھ ایسا لے کر آ رہے ہیں جو سب کو شوک کرے گا سب کو بھائی سب صدنے میں لے کر چلا جائے گا کیا بنایا ہے اس فلم کا کلائمیکس ایسا کلائمیکس ہوگا جو آج تک ہمیں نہیں دیکھا ہوگا بھائی تین گانے آئے ہیں تینوں گانے الگ فلیور کے ہیں جو رشتے بیان کر رہے ہیں ایک میں پتنی کے ساتھ رشتہ بیان کر رہا ہے ایک میں بھائی سب وہ باپ کے لئے سیکریفائز دکھایا ہے کہ بھائی میں اپنی بی بی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ آج جو ہے ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو اور وہ جو بولتا ہے آخری میں لائن کہ دوبارہ شادی مت کرنا اگر میں لوٹ کر نہیں آتا ہوں تو اتنا کہنا چاہوں گا اس فلم کے اندر سات گانے ہیں اور ساتوں کے ساتوں پرفیکٹ ہونے والے ہیں کیونکہ سندیپ ریڈی وانگا نے جو کرافٹ تیار کیا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہونے والے ہیں اب اس گانے کو تو میں لوب پر سننے والا ہوں بھائی شام تک رکنے نہیں والا ہوں بہت پیارا گانا ہے بہت پیارا گانا ہے صحیح میں گوز بم آگئے لٹرلی مجھے بہت پسند آیا ایسا گانا میں نے تو نہیں سنا تھا آپ بتاؤ کیسا لگا تینکس پور ووچنگ